اسلام علیکم ساڑا نیا سٹاک آیا پینڈل سیٹ چھوڑے پینڈل سیٹ آیا کسٹمٹ دی ڈیمانڈ سے کسان لائٹ ویٹ دی بیچ پینڈل سیٹ چاہی دینے چھے تو سات گرام دی بیچ چیننا بھی نے ڈیمر دا نوہ سمان آیا نال اسی ہے ڈی آٹر دی جولیو تیار کی تھی ہے ہنڈر گرام دا کڑا بنا ہے برساچی آیا اسلام علیکم میں ہنگول لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سب خیاریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ مونٹریال آئے ہیں میرے بڑے بھائی کے بیٹے التمش خان کی شادی ہے تو اسی کی بس ابھی تیاریاں ہو رہی تھی کیونکہ جانے کا ٹائم تھا چھے بجے کا ٹائم تھا ہال کا تو ہم نے کہا چلے تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ کر لی جائے تھوڑا میک اپ ویک اپ ساری بھابیاں بھی یہاں پہ تھی یا شادیوں والے گھروں کا تو آپ کو حال پتا ہی ہے کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو اس گھر میں پھر کیا حلہ مچا ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھائی بلش دے دو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی مجھے لپسٹک چاہیے میرے بال سٹریٹ کر دو میرے بال کرل کر دو تو بس یہ حال اس سکت ہمارا تھا اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ بھائی میں ٹھیک لگ رہی ہوں دوسرا کہہ رہا تھا بھائی میں کیسے لگ رہی ہوں تو میں نے کہا چاہتا تھوڑا سا آپ کو بھی دکھا دیا جائے کہ ہم لوگوں نے کیسے ڈریسنگ کی اور کس طرح تیار ہوئے تو آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں تو بہت اچھا لگا ہمیں یہاں آکے ہم نے بہت بہت زیادہ انجوائی کیا سب نے ہمارا اتنا خیال کیا ہمیں اتنی عزت دی جو کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ کی بھائی اور بھابیاں سب اتنی عزت دیتے ہیں خوشی خوشی آپ لوٹ جاتے ہیں تو آپ کو ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے آپ کا دل خفانی ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہے اور ہماری کسی نے عزت نہیں کی ہے تو یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میری ماں حالانکہ فوت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ہماری بھابیوں کا ہمارے سے ویسا ہی رویہ بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ پہلے امی ہوتی تھی تو ہم سب بہنیں بڑی خوشی سے آیا کرتی تھی اور امی ہمارا بڑا خیال کرتی تھی ہمیں بار بار راستے میں فون کرنا تو اب وہی کام ہماری بھابیاں بھی کرتی ہیں بھار بھار ہمیں کال کرنا ان کو پتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ جب سے امی نہیں ہے تو ان کو کمی نہ محسوس ہو امی کی لیکن امی کی کمی تو مونٹریال کے نام پہ ہمیشہ ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہی سے بس دل خفا ہو جاتا ہے کہ پہلے جایا کرتے تھے ہماری ماں ہوتی تھی اب جاتے ہیں ہماری ماں نہیں ہوتی ہے وہ گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک یاد اتنی باتیں ہیں وہ سارا کچھ ماں کے بغیر تو آپ کو پتا ہے پھر گھر جو ہے وہ بہت ویران ویران ہوتا ہے اللہ پاک سب کی بہنوں کو سب کے بھائیوں کو سب کی بھابیاں بچے سب کو اللہ پاک خوش رکھے زندگی صحت دے جو ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ بہت کیمرہ شائع ہیں یہ پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھائی یہ ما شاء اللہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں ابھی وہ ہمیں اپنے سب جو ان کے ساتھ بزنس میں سب ہیں ان سے ہمیں ملا رہے ہیں کیونکہ مختلف قسم کے لوگ آئے تھے ما شاء اللہ بھائی کا وہاں بہت اچھا بزنس ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے سب فرینڈس کولیگ سب کو ہمارے ساتھ ملا رہے تھے کہ یہ میری بہنیں ہیں یہ وہ ہمارے بھائی ہیں جس نے ہماری نسل نسل جو ہے نا وہ سمار کے رکھ دی ہے اگر آج یہ بھائی ہمیں کسی بھی بہن بھائی کو سپانسر نہ ہوتا تو آج ہم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہ ہوتا یہ اس ایک بندے کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ کینیڈا میں آکے بس گیا اگر یہ ہمیں سپانسر نہ کرتا ہمارے ہزبینڈ نہ ایدر ہوتے ہماری شادیاں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہمارے بچوں کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہوتا ہم کہاں پہ ہوتے ہماری بہنوں کے ہزبینڈ آگے انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی کچھ نے بلایا ہوا ہے جیسے بھابی آئیں ہیں بھابیوں کی بھی فیملیز بھی یہاں پہ ہیں تو بسنا ایک بندے کی وجہ سے اتنا کچھ ہے تو ہم اس بات پہ بہت شکر ادا کرتے ہیں اپنے بھائی کو بہت دعائی کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کا فیوچر سوار کے رکھ دیا اللہ پاک ان کو صحت دیا اللہ پاک ان کو خوش رکھے ان کو زندگی دے جو ہمارے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور جنہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا تو بس یہاں پہ آگے تھے ہم لوگ ہال میں ہال ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہال تھا سارے جو ہے آپ فنکشن اس کی ویڈیو تو میں نہیں ہے لیکن کچھ کچھ میں نے بنا لی یہ اپٹائزر تھا جب ہم لوگ گئت پھر اس کے آدھے گھنٹے کے بعد کھانا تھا بہت ہی مزے کا کھانا یہ چار سی اور سات لوازمات جو گلگپو کے وہ اور چار قسم کی جو ہے وہ سیلرڈ تھی ریشن سیلرڈ جو ہوتی ہے اس میں فروٹ سیلرڈ اور میکرونی سیلرڈ پھر بہت بڑا ماشاءاللہ سے ایک پلیٹر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے تھوڑ تھوڑے کلپ پیچ بیچ میں لے لیا ہے تاکہ زیادہ فیملیز وغیرہ مجھے اس میں نہ ہوں تو باقی یہ کیک آپ کو دکھا دیا ہے اور ڈیکوریشن بھی بہت پیاری تھی حال بہت پیارا تھا اور ماشاءاللہ دھولہ دھولن کی جو تھی انٹری بہت اچھی تھی بچی سے ہم لوگ فرس ٹائم ملے ہیں دھولن سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی اللہ پاک ان کو خوش رکھیں آپ بھی ان کے لئے بہت دعائی کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کریں اللہ پاک ان کو صدا ایسے ہی خوش آباد رکھیں تو بس یہاں پہ آئے اور بہت اچھا سا انٹری ہوئی ماشاءاللہ دھولن کے بہت پیارے تھے التمش بھی بہت پیارا لاغرہ تھا دونوں بہت ماشاءاللہ بیسٹ کپل تھا بہت اچھا لگا ہمیں کیونکہ ہم تو لڑکی سے فرس ٹائم ملے تھے ہم تو ادھر تھے ہم تو ان سے ملاقات نہیں تھی ہوئی ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اور وہ کینیڈین ہی ہیں وہی بھی رہتے ہیں تو بس یہاں پہ پھر ہمیں پرانے پرانے فرینڈز مل گئے یہ ہمیں نگار باجی ہیں ہماری یہ ہمیں کوئی جب ہماری عمر تیرہ سال بارہ سال یہ ہمیں دیکھ کے اتنا حیران ہو رہے تھے کہ دیکھو تو لوگ چھوٹے چھوٹے تھے کیونکہ پھر ہم لوگ ان کے گھر شروع شروع میں جاتے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ جب ہمارا گھر چینج ہو گیا پھر آنا جانا یہ لوگ ٹرونٹو شیفٹ ہو گئے تھے تو اسی میں کافی یہ عثمان بھائی ہے ٹریول ایجنٹ مونٹریال میں ہوتے ہیں بہت سارے ان کو تو خیر پورے مونٹریال کے لوگ ہی جانتے ہیں بس یہ جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا اپٹائی زہریز میں ویجیز تھے سپرنگ رولز تھے ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو میں نے بتایا لوازمات تھے گلگپوں کے چارٹ وارٹ بڑے مزے کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مزے کی نہ ہو سب بڑی اچھی اور یہ پلیٹر میں چکن بروست تھا اور شریم تھے فرائے اور چکن تکا بوٹی اور وائٹ چکن تکا بوٹی اور ساد اس طرح انینز وغیرہ سیلڈ تو دیکھنے میں تو یہ خیر پورا ہی میل آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سارا یہی کھانا ہے لیکن اس کے بعد ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کے بعد اور بہت زیادہ کھانا تھا آدھے گھنٹے کے بعد اتنا کھانا کے بس پیٹی بھر گیا تھا کافی چیزیں تو کچھ بھی نہیں کافی ٹرائی نہیں کی کیونکہ گنجائش نہیں بچے آپ خود سوچو اتنا زیادہ یہ ما شاء اللہ کھانا ہے اور کافی ایکسپینسی بھی تھا یعنی آپ کو میں جو پاکستان والے ان کے لئے بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح کا کھانا کینیڈا میں اس کے کیا پر ہیڈ ہوتا ہے یہ سو ڈالر پر ہیڈ ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھ لو اگر اگر ای ٹھنگ وان فیفٹی لوگ ہو تو ایٹین تھاؤزن ڈالر بنتا ہے اگر زیادہ ہو تو آپ اس کے ساتھ ہی کلکولیشن کریں لیکن بیسٹ کھانا جو ہے نا وہ ہنڈر ڈالر پر ہیڈ ہے اور اس میں بس سب کچھ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہے نہیں ہے آپ جو میں سے پوچھو کہ وہ سب کچھ اس میں ہوگا ہر چیز ہے تو اور ٹیسٹ انہوں نے ای ٹھنگ ڈیرہ کوئی ہے ان سے کروایا تھا اور سویٹ میں گلاب جامن رسملائی کھیر یہ سارے فروڈ پیچھے ڈیفرنٹ کیک پیسٹریز اتنی تیز تھی اس کیمرہ لے کے جا رہی ہوں کہ میرے بولتے نکل بھی جائے گا لیکن خیر آپ کو نظر آ رہے ہیں چیز کیک تھا چوکلٹ کیک تھا یہاں پہ فروڈز تھے اور آئس کریم بھی تھی اور ڈیفرنٹ قسم کی پیسٹریز اور موفینز اور ریڈ ویلوٹ کیک بھی تھا ریڈ ویلوٹ کپ کیک بھی تھے تو یہ چوکلٹ فونٹین تھا اور یہاں پہ چکن بڑے والے تکے تھے اور مٹن گوشت تھا حلیم اور انڈا کفتہ اور چکن کا سالن اور یہ آلو گوبی کی ویج تھی اور ساتھ چنے پھر بریانی تھی بیف کی اور قابلی پلاو بھی تھا مطلب کہ بہت زیادہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا اور اتنا بچہ انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ یہ ساتھ لے جاؤ کیونکہ انہوں نے خال سیپریٹ بک کروایا تھا کیٹرنگ کسی اور سے کروای لیکن وہ بھائی کہہ رہے چھوڑو چھوڑو ہمارے نہیں کھائیں گے بچے بچے پھر ہم نے کہا نہیں بھائی کچھ تو لے جاؤ ساتھ خیار ہے نا تو وہ پھر تھوڑا بہت لے کے رہا گئے لیکن کافی زیادہ انہوں نے نہیں وہاں سے لیا تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے کیک بھی تھے یہ ایکلیئرز اور پیسٹریز اور کوکیز میں نے تو دیکھا بھی نہیں اس میں اور کیا کہ بس یہ میں ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں تو آپ کو سرسری سا بتا رہی ہوں یہ چیز کیک میرا فیورر تو یہ میں نے تھوڑا سا لیا میں نے کہا باقی تو کسی کیک کو ہاتھ نہیں لگایا تو یہ چوکلیٹ کی براؤنیز بھی تھی اور اس طرح کی نا ساری چیزیں سائیڈ پہ چائے بھی تھی اور ڈرنک تو آپ یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ بطلب وہ میں تو کہتی ہوں کوک کے نلکی لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو میں نے علینا کی شادی میں آپ کو بتایا تھا ویسا ہی وہی نلکے ادھر چل رہے تھے کوک کے اور ڈرنک کے جس نے جو پینا ہے وہ پیتے رو اور جتنے جتنے مرضی بار لے کر آ جو دیفرنٹ جیوز کرین بیری جیوز اورین جیوز ایپل جیوز ڈیفرنٹ قسم کے جیوسیز وغیرہ سب کچھ تھا تو بس یہاں پہ جو ہے وہ دھولا اپنی فراری سٹارٹ کر کے دھولا ان کو گمانے پھر آنے پھر ڈاؤن ٹون چلے گئے تو بس یہ تھا یہاں کا ولاگ یہ ہے التمش خان ہمارے بڑے بائی کا بیٹا بڑے بائی کے صرف دو ہی بچے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی یہ بڑا بیٹا تھا اس کی شادی ہے بیس کے بعد ان کی بیٹی ہے ماریا نام ہے اس کا تو ماشاءاللہ بہت بہت اچھی عادت کے ہیں ماں باپ کے ساتھ شاپ ہوتی ہیں ان کی شاپ ہے پرفیوم کا بزنس ہے تو یہ اپنے بابا کی بہت ہیلپ کرواتا ہے ان کے ساتھ آتی ہوتا ہے بس پھر یہاں سے گھر آکے اور سونے کی تیاری ہوگی کیونکہ تھکن بہت زیادہ ہو چکی تھی آ تو ہم نے سوچا کہ بس برام کیا جائے اور صحیح نید آ رہی تھی تو چلئے انشاءاللہ اگلے ولوک ناشتے سے سٹارٹ کریں گے آپ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ